بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو شاگروپ ایڈوکیشنل چینل السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس بچوں ہمارا چپٹر ہے دی لینڈ اینڈ کلائمٹ آف پاکستان ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی ٹائپس کے بارے میں اب میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریویو دے دوں انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں کہ انوائرمنٹل پولوشن بچوں آلودگی ہم کسے کہتے ہیں ہماری ہوا پانی یا زمین کی صورتحال میں کوئی ناپسندہ تبدیلی جو ہماری صحت کو متاثر کر دے اسے ہم محولیاتی آلودگی کہتے ہیں محولیاتی آلودگی ہماری زمین کی ساخت کے توازن کو غیر مستحکم کرتی ہے اور محولیاتی آلودگی اس وقت پوری دنیا کا ایک اہم ترین مسئلہ بن کر ابری ہے یہ ہمارے محول میں غیر صحت بخش تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے فضائی آلودگی یا ائر پلوزن ہماری صاف اور شفاف جو فضا کو میں مختلف بدبودار اور غیر بدبو کے زہریلی گیسیں شامل ہو جاتی ہیں جو ہماری صحت کو ہمارے پیر پودوں کو اور ہماری املاک کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ فضائی آلودگی کہلاتی ہے اس کے علاوہ فضائی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ پیٹرول کا چلانا ہے دھویں والی بسز گاڑیاں فیکٹریاں بھٹیاں یہ تمام جو محول میں دھوان چھوڑتی ہیں یہ ہماری فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہیں کاربن مونو اکسائید ہماری فضا میں شامل ہوتا ہے اور کاربن ڈائی اکسائید دونوں جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصاندے ہیں اس کے بعد لینڈ پلویجن ہے زمینی آلودگی سے زمین کی جو اپر لیئر ہوتی ہے اس کی فٹلیٹی متاثر ہوتی ہے زمین کی جو سوائل مٹی ہوتی ہے وہ ہمارا زمین کا ذرخے استرین حصہ ہوتی ہے جب ہم اس کے اوپر کچھرا یا کوئی بھی نقصاندے اشیاء پھیک دیتے ہیں یا جوہری ٹیسٹ جو نیوکلئر ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف دھماکے ہوتے ہیں ان کا جو ویسٹ مٹیریل ہم زمین پہ ڈال دیتے ہیں اس سے ہماری زمین کی اوپری سطح متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ہم کچھرا جلاتے ہیں بالخصوص پلاسٹک کی تھیلیاں پھیک دیتے ہیں یہ پلاسٹک کے مٹیریل جو ہیں پھر ہم انہیں جلا کے زمین کی سطح کو خراب کرتے ہیں پلاسٹک کی تھیلیاں کبھی بھی ڈسپوز نہیں ہوتی اس کی بجائے فوڈ جو پارٹیکلز ہیں ان کی بنائی ہوئی تھیلیاں اب اویلیبل ہیں ان کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے وہ ایک خاص وقت آنے پر خود بخود ڈسپوز ہو جاتی ہیں اور مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے ہماری پانی کی جب پانی دنیا میں ایک دو ہمارے جسم کا ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اور دنیا کا اکھتر فیصد حصہ پانی ہے اور پرنٹی نائن پرسنٹ لینڈ ہے لیکن اکھتر فیصد جو حصہ پانی کا ہے اس میں سے نائنٹی سیون پرسنٹ پانی کھا رہا ہے جب ہماری یہ جوہری فضلہ پانی میں یا سیوریج لائن کا پانی پانی میں شامل کر دیا جاتا ہے تو نہ یہ پانی پینے کے قابل رہتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری آبی حیات متاثر ہوتی ہیں ماہی گیری ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ تمام کام جو ہیں وہ محولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہیں پھر ہم نے ایسے اقدامات ایسے سٹیپس تیکن بائی سٹیپس جو ہمیں انوائرمنٹل پولویشن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں تو وہ ہمیں سٹیپس کے ذات پودے ہوگانے چاہیے تاکہ وہ کاربن ڈائی اکسائید انہیل کر لیں اور آکسیجن ہمارے محول میں شامل ہو جو ہمارے محول کو خوش گوار بنائے گی اس کے علاوہ کچھرہ جگہ جگہ نہ پھیکے محول کو صاف سترا رکھیں اور ایسی اویرنس پیدا کریں لوگوں میں کہ انہیں پتا چلے کتنا ضروری ہے ریڈیو ٹیلیجن اور خبروں کے ذریعے اور رسائل کے ذریعے لوگ میں اویرنس پیدا کی جائے کہ انویرمنٹل پولوجن کس طرح ہمارے محول کو ڈیمیج کر رہی ہے اسی طرح سے ہمیں پانی میں سیوریج لائن کا پانی نہیں ملانا چاہیے بلکہ سیوریج وغیرہ جو بناتے ہیں پاؤنڈز بنائیں اس میں رکھ کر مشینوں کے ذریعے سے صاف کر کے کارامت پانی بنا دیا جائے اور انسانوں اور جانوروں کا فضلہ کو خات کے طور پر استعمال کیا جائے اور اسے ادھر ادھر نہ ڈالا جائے تو بھی ہماری محول میں بڑا خوشگوار اثر پڑے گا تو آئیے اب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں بچوں اب ہیں ہمارے انوائرمنٹل پولوجن کے ملٹیپل چوئس کوسٹن آنسر اس کے بعد شورٹ کوسٹن آنسر کریں گے پھر ہم ڈیٹیل کوسٹن آنسر کریں گے تو ہمارا پہلا سیکشن اے اپنی ور بک نکال لیجے اور اس کی مدد سے پہلے پہلے آپ ایم سے کیو کر لیجے اپنی ور بک میں ملٹیپل چوئس کوسٹن میں پہلا ہے ٹوٹل ایریا آف پلینٹ ایرث is ڈیش وارٹر کتنے پرسنٹ ہے ٹوٹل ایریا ہماری زمین کا ویری گوڈ نائنٹی ون پرسنٹ آف آف ایریا is وارٹر the total area آف پلینٹ آف آف آرٹ is ڈیش لینڈ کتنے پرسنٹ لینڈ ہے ہماری جب سے نائنٹی ون پرسنٹ پانی ہوگا تو یقینا ٹوٹنی نائن پرسنٹ باقی ریمین زمین ہے اب ڈیش پرسنٹ آف وارٹر آن دا ارڈ سالٹ کتنے پرسنٹ زمین کا کھارا ہے نمکین ہے جی جناب جواب بتائیے very good 97% of water on the earth is salty اب ہے carbon dioxide and carbon monoxide make the dash pollution water air land جناب carbon dioxide and carbon monoxide پانی کو آلودہ کرتی ہے زمین کو یا air کو very good ہمارے air کو pollution کرتی ہے air polluted ہو جاتی ہے اچھا اب there are dash types of environmental pollution environmental pollution کی کتنی types ہیں very good three types ہیں اب ہے ہمارا section b short question answers ہیں ہمارے write four sentences on of air pollution air pollution کے بارے میں آپ کو چار جملے لکھنے ہیں air pollution turns the clear and odorless air into a poisonous gas then harm our health kills planet plants and damaged property people pour hundreds of millions of tons of gases and particles into the atmosphere each year neat and clean atmosphere is essential for human health air is mostly composed of oxygen nitrogen carbon dioxide carbon dioxide and carbon monoxide making the air pollution جب ہماری شفاف صاف ستری فضاء میں poisonous gases شامل ہو جاتی ہیں تو ہماری health کو یہ gases بری طرح متاثر کرتی ہیں ہمارے پلانٹس کو ختم کرتی ہیں اور ہماری املاک کو نقصان پہنچاتی ہیں لوگ بہت ہزاروں کی ٹنز کی تعداد میں gases اور particles فضاء میں چھوڑتے ہیں اور کیونکہ یہ مختلف طرحوں سے یہ بغیر سیلنسر کی گاڑیاں دھوان پھیکنے والی جو ٹرانسپورٹ ہے اور فیکٹریوں کا اور بھٹیوں کا دھوان یہ سب ہماری اٹموسفیر میں شامل ہوتا ہے نیٹ انکلین اٹموسفیر جو ہے وہ بہت ضروری ہیں ہماری صحت کے لیے اور ائر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اکسیجن نائٹروجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ اور کاربن مونو اکسائیڈ کی زیادتی جو وہ ہے ہماری زمین کو ہماری فضاء کو آلودہ کرتی ہے کوشن نمبر ٹو ہے رائے فور سینٹنسز او لینڈ پولوشن زمینی آلودگی پر چار جملے لکھنے ہیں لینڈ پولوشن ڈیمیجدہ تھن لیئر آلودہ فرٹائل سوائل بچوں جو زمین کی اوپری سطح جو ہماری سوائل ہے وہ فرٹائل سطح ہوتی ہے اور جب ہم مختلف قسم کے کچھرے کو زمین پر پھیکتے ہیں تو یہ لینڈ پولوشن ہوتا ہے جو ہماری زمین کی اوپری سطح کو کے لیے نقصان دے ہے اس کی فرٹلیٹی کو متاثر کرتا ہے اب ہے جو ہماری زمین پولوشن ڈیمیجدہ ہوتا ہے بچوں جو ہماری زمین پولوشن ڈیمیجدہ ہوتا ہے بچوں جب ہم ویسٹ جو فرٹریوں کا فضلہ ہوتا ہے اور ہمارے گھروں کا کچھرہ جب ہم دریاؤں میں اوشنز میں اور جھیلوں میں پھیک دیتے ہیں وہ پانی کو آلودہ کرتا ہے جو سمندری جہاز ہوتے ہیں وہ تیل چھوڑتے ہیں پانی میں جو ہماری سمندری حیات کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس سیوریش سسٹم اوپن ان لیک اور ریور وارٹر پولوشن ڈیمیجدہ ہوتا ہے بچوں جب ہمارا گٹر لائن کا پانی ہے وہ کسی دریاؤں میں یا جھیل میں کے پانی میں ملا دیا جاتا ہے تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے نیوکلئر ڈمپ ایج بچوں جو ہم جوہری تجربات کرتے ہیں اور جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ ہم سمندر کے پانی میں اکثر ڈال دیتے ہیں جس سے ہماری سمندری حیات بری طرح متاثر ہوتی ہے اور پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے محولیاتی آلودگی کو چار جملوں بے بیان کرنا ہے اندروری طرح ہے بچوں آلودھے بچوں محول میں جو ناپسندیدہ ہوں اور ہماری پانی کی حفظہ کی اور زمین کی خصوصیات کو بری طرح متاثر کرے وہ اور ہماری صحت کو برباد کرے وہ پلوجن کہلاتا ہے بچوں جو پلوجن ہیں وہ ہماری محول کی ساخت کے توازن کو غیر مستحکم کرتی ہے اور یہ مسئلہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر ابرا ہے یہ تین اقسام ہیں پلوجن کی فضائی آلود کی آبی آلود کی اور زمینی آلود کی سجیس فور سٹیپس تو ریڈیوز انوائرمنٹل پلوجن اب آپ کو چار ایسے پوائنٹس بتانے ہیں جو کہ محول یادی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پلوجن کے ختمے کے لیے بچوں جو انوائرمنٹل پلوشن کے لیے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے ٹی وی کے ذریعے اخبرات کے ذریعے اور مختلف کانفرنس کے ذریعے کہ یہ کتنی بڑی مسئلہ ہے اس پہ قابو پانا ضروری ہے بچوں فیکٹریاں اور جو جوہری فضلے کے اندر پوائزنس کیمیکلز شامل ہوتے ہیں انہیں کچھرے سے الگ کر دینا چاہیے دریا میں اور جھیلوں میں پھیکنے سے پہلے بچوں سی این جی گیس کا استعمال کرنا چاہیے بچوں پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں زیادہ تر جوہے وہ فضا کو آلودہ کرتا ہے سی این جی گیس کا استعمال فضا کو اتنا آلودہ نہیں کرتا تو سی این جی گیس کا استعمال کرنا چاہیے بڑے بڑے طلاب بنانے چاہیے اور جو سیوریج لائن کا پانی ہے اس میں ڈال کر مشینوں کے ذریعے انہیں ساف ستھرا کرنا چاہیے بچوں انوائرمنٹل پلوشن کی چار وجوہات بیان کرنی ہیں یہ ہیں ہماری محلیاتی آلودگی کی وجوہات اس موک کاربن ڈاکسائید اور کاربن ڈاکسائید اور کاربن ڈاکسائید میک انوائرمنٹل پلوشن جو دھوا ہوتا ہے کاربن ڈاکسائید کر کاربن ڈاکسائید کا ہمارے محل کو آلودہ کرتا ہے ہمارا آلگی آلگی آٹا کاربن ڈاکسائید اور کلو کھ Been جو استعمال ہوتا ہے موٹر گاڑیوں میں ارو پلینز میں وہ اور شپس میں یہ گہرا دھواں چھوڑتا ہے جو ہمارے انوائرمنٹ کو پلوٹیٹ کرتا ہے اور the excreation of waste from factories produces air and each water pollution بچوں جو فیکٹریز سے نکلنے والا فضلہ اور دھواں ہماری فضاء کو بھی آلودہ کرتا ہے اور پانی کو بھی nuclear test and explosion created create soil pollution جو nuclear جہوری تیسٹ کیے جاتے ہیں admit test تجربات ہوتے ہیں اور دھماکے کیے جاتے ہیں وہ ہماری زمین کو متاثر کرتے ہیں اب ہے ہمارا section c detailed question answers کا write environmental pollution and what are the preventive measures for environmental pollution environmental pollution کیا ہے مولیاتی آلودگی کیا ہے اور ایسی باتیں ایسے پوائنٹ جو ہماری زمین کو آلودگی سے بچا سکے ہیں ایسے پوائنٹ ہم نے discuss کرنے میں تو سب سے پہلے as usual ہم introduction دیں گے introduction کا ایک پیرا ہوگا اور اس کے بعد آپ types of environmental pollution بتائیں گے air pollution جو ہمارے محول کو آلودہ کرتا ہے ہماری فضاء آلودہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دوسرا جو ہے جو بیان کریں گے air pollution کی main causes ہیں انہیں discuss کریں کہ air جوہات کی بنا پر جو polluted ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات بچوں short note طور پر بھی type آجاتی ہے pollution کی اس کے بعد water pollution آپ اس کے بارے میں بتائیں گے اور پھر main causes of water pollution آپ یہ اس کی causes بتائیں گے کہ کس وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہماری land pollution ہے اور land pollution کی main causes آپ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے steps آپ ڈسکس کریں گے to control the pollution اس پلوجن پر کابو پانے کے لئے ہمیں کیا اخدامات کرنے چاہئے وہ ڈسکس کیا جائیں گے اور اس کے بعد بچوں ان کے بعد ہمارا conclusion کا پیرا ہوگا اور یہ ہی ہمارا آج کا لیکچر تھا اگلی کلاس تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ